اچھا بھئی مولانا استعامہ وضع کے اعتبار سے اور آپ کو میں نے بتلایا تھا بھئی کہ لفظ اور معنی میں پانچ قسم کے تعلقات ہیں بھئی وضع کا ہے استعمال کا ہے ظہور کا ہے خفا کا ہے اور دلالت کا ہے وضع اور استعمال کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں وضع کے اعتبار سے چار قسمیں آپ نے پڑھیں خاص، عام، مشترک اور معاور استعمال کے اعتبار سے آپ نے چار قسمیں پڑھیں بھئی حقیقت، مجاز، سریح اور گنایا آج مولانا تیسری اور چوتھی قسم کے اعتبار سے یعنی ظہور اور خفا کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے ظہور کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں ظاہر، نظر، مفسر اور محکم اور خفا کے اعتبار سے بھی مولانا چار قسمیں ہیں ظہور کے اعتبار سے چار قسمیں کہ یہ معنی لفظ کتنا ظاہر ہے کون سی چار قسمیں ہیں وہی مطن کے اندر آ رہی ہیں ظاہر نظر مفسر اور محکم اور خفا کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں مشکل مجمل متشابہ اور خفی خفا کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں خفی مشکل مجمل اور متشابہ چار قسمیں ہیں تو یہ قسمیں چار ہوئی ظہور کے اعتبار سے اور چار قسمیں ہوئی کسے اعتبار سے خفا کے اعتبار سے اور ان کو ایک ہی فصل میں اکٹھا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں کیونکہ ظہور کی جو چار قسمیں ہیں وہ مقابل ہیں کس کے خفا کے چار قسموں کے ظہور اور خفا بھئی کیونکہ لفظ معنی کتنا ظاہر ہے اور خفا کے معنی کتنا خفی ہے خفی ہے تو یہ چار قسمیں ظہور کی مقابل ہیں چار قسموں کے خفا کی ظاہر ظہور کی چار قسمیں کونسی ہیں ظاہر نظر مفسر اور محکم اور خفا کی چار قسمیں کونسی ہیں خفی مشکل مجمل اور متشابہ تو ظاہر مقابل میں ہے کس کے کس کا مقابل ہے خفی کا نت مقابل ہے مشکل کے اور مفسر مقابل ہے مجمل کا اور محکم مقابل ہے کس کا متشابہ کا تو اس لئے انہیں متقابلات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متقابلات کہتے ہیں کہ مقابل ہیں مالانا متضاد ہیں ایک دوسرے کے زد ہیں فصل فی المتقابلات یہ فصل ہے متقابلات کے بارے میں نعنی بیہا ہماری مراد ان سے ساتھ کیا ہے الظاہر ظاہر ہے والنص والمفسر والمحکم یہ چار مراد ہیں ماما یقابلوہا متقابلات پتلا رہے ہیں متقابلات سے کیا مراد ہیں چار کسم زہور کے اعتبار سے ظاہر نص مفسر اور محکم ہیں ماما یقابلوہا ساتھ ان کے جو ان کے مقابل ہیں یعنی کہ وہ کونسی ہیں یعنی کہ خفی ہے مشکل ہے مجمل ہے اور متشابہ ہے متشابہ ہے اب یہ کس کو کہتے ہیں ظاہر کسے کہتے ہیں نص وغیرہ کسے کہتے ہیں آسان بات ہے خود بتلا رہے ہیں دیکھئے فظاہر اسمن لکل کلام ظاہر نام ہے ہر اس کلام کا ظاہر المراد بھی ہی جس کی مراد کیا ہو ظاہر ہو لسامع سامع کے لیے سننے والے کے لیے بینفس سمع سننے کے ساتھ ہی کیا ہو ظاہر ہو اس کی مراد من غیر تعمل بغیر غروف فکر کے بھئی وہ کلام جس کا معنی مراد ظاہر ہو بھئی کیا ہو معنی مراد بغیر غور و فکر کی وہاں ضرورت نہ پڑے یہ کیا کہلاتا ہے ظاہر کہلاتا ہے ظاہر کہلاتا ہے وَنْنَسْو اچھا ایک بات یاد رکھئے بھئی بھئی یہ جو چار قسم ظہور کی بیان ہوئی کون کون سی ہیں ظاہر ناص مفسر اور محکم یاد رکھو ان میں سب سے ادنہ ظاہر ترتیب سے ہیں اس سے آلہ ہے نص اس سے آلہ ہے مفسر اور اس سے آلہ ہے محکم اسی طرح خفاء کے اندر سب سے ادنہ ہے خفی اس سے آلہ ہے مشکل اس سے آلہ ہے مجمل اور اس سے آلہ کیا ہے متشابع متشابع تو ظہور میں سب سے ادنا کون ظاہر اور سب سے اعلیٰ کون محکم اور خیفہ کے اندر سب سے ادنا کون صفی اور سب سے اعلیٰ کون متشابہ اور یاد رکھو ہر اعلیٰ کے زمن میں ادنا موجود ہے ہر اعلیٰ کے زمن میں ادنا موجود ہے ظاہر سے اعلیٰ کون نس تو نس کے زمن میں ظاہر بھی ہوگا نس کے زمن میں کیا ہوگا اور نس سے آلہ کیا ہے مفسر تو مفسر کے زمن میں کیا آئے گا نس آئے گی اس کے اندر آ جائے گی اور محکم سب سے آلہ ہے تو ہر محکم کے اندر کیا آ جائے گا مفسر آ جائے گا کیا آ جائے گا تو ہر آلہ ہر ادنہ آلہ کے پیٹ میں موجود ہے اس کے زیمن میں موجود ہے اس کے اندر موجود ہے بات سمجھ میں آئی کیا بات ہوئی کہ ہر ہر آلہ کے زیمن میں آدھنا موجود ہے اب سب سے پہلے ظاہر کی تعریف کی ظاہر کیوں سے کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد کیا ہو سامع پر ظاہر ہو اس کو کسی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو ظاہر کہتے ہیں وَنَّصُ مَاسِقَ الْقَلْا مُلِعَجْلِهِ اور نص وہ ہے جس کے لئے کلام کو چلایا جائے نص وہ ہے سِقَ الْقَلْا مُلِعَجْلِهِ اس کی وجہ سے اس کی جس کی وجہ سے بھئی کلام کے مقصود کو نص کہتے ہیں کلام کے مقصود کو کیا کہتے ہیں جس مقصد کے لئے کلام کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے وہ نص کہلاتی ہے یعنی وہ کلام کا مقصد کلام کی غرص وہ کیا کہلاتی ہے ظاہر کہ اس کو کہتے ہیں وہ کلام جس کی مراد کیا ہو ظاہر ہو بغیر غور و فکر کے ہی سامعہ کو اس کی بات یہ وہ بات سمجھ میں آ جائے غور و فکر کے ذورت نہیں اور نص کس کو کہتے ہیں کلام کی غرص جس مقصد کے لئے کلام کو چلایا جائے دیکھیں مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی مِسَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا دیکھئے نچلی سطر کے آخر میں آرہا ہے کفار کہا کرتے تھے اِنَّمَ الْبَعُ مِثْلُ الْرِبَا کفار کیا کہا کرتے تھے بیع تو رِبَا جیسی ہی ہے بیع تو بے کفار سودی کام کیا کرتے تھے سودی کاروبار وغیرہ معاملات کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے بھئی بے تو اور اس کو جائز سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے جائز سمجھتے تھے بھئی یہ تشبیح مقلوب ہے یاد رکھنا تشبیح مقلوب تشبیح مقلوب بھئی یہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے جس میں مشبہ بھئی تشبیح کس کو کہتے ہیں ایک چیز کو مشابہ بتلانا دوسری کے میں کہتا ہوں زیدن کل اصدی زید کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے زید شیر کی طرح ہے تو زید کون ہوا مشبہ اور تشبیح ہم نے کس کے ساتھ دی شیر کے ساتھ وہ کون ہے مشبہ بھی ہی وہ کیا ہے مشبہ بھی ہی یہ بات سمجھ میں آئی بھئی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ بتلانا تشبیح دینا جس کو تشبیح دی وہ ہے مشبہ جس کے ساتھ تشبیح دی وہ مشبہ بھی ہی اور یاد رکھو تو میں نے کہا زید شیر جیسا ہے کس چیز میں شیر جیسا ہے بہادری جیسا بہادری میں کس میں بہادری میں تو یہ بہادری وجہ تشبیح ہے یہ بہادری کیا ہے وجہ تشبیح ہے اور یاد رکھو مشبہ بھی ہی آلہ ہوتا ہے مشبہ سے وجہ تشبیح کے اندر بھائی بہادری میں زید آلہ ہے یا شیر آلہ ہے شیر آلہ ہے اس کی بہادری کی زیادہ شہرت ہے تو اتنی لیے آپ اب زیر کی بھی بہادری بتلانے کے لیے اس کو کس کے ساتھ تشبیح لے رہے ہیں شیر کے ساتھ جو کہ بہادری میں مشہور ہے سمجھ میں آیا ہوئی تو اب زیر ہوا مشابہ اور شیر کیا ہوا مشابہ اور وجہ تشبیح کیا ہوئے بہادری اور شجاعت بہادری شجاعت ہوئی شجاعت ہوئی کبھی کبھی تو مشابہ بھی اعلی ہوتا ہے وجہ تشبیح میں کبھی کبھی اس کا عقص کر دیتے ہیں مشابہ کو مشابہ بھی بنا دیتے ہیں اور مشابہ بھی کو کیا بنا دیتے ہیں مشابہ میں کہتا ہوں الاسد کزید شیر کس کی طرح ہے زیاد کی طرح ہے کس چیز میں بہادری میں کس چیز میں تو میں نے دیکھو بھئی تشبیح کے اندر اصل کون ہوتا ہے مشابہ ہوتا ہے مشابہ بھی مشابہ بھی اصل ہے یعنی وہ وجہ تشبیح کے اندر آلہ ہے تو یہاں پر میں نے کہہ کیا شیر کو مشابہ بنا دیا اور زیاد کو کیا بنا دیا مشابہ بھی کیوں بنایا کیونکہ مشابہ بھی وجہ تشبیح کے اندر کیا ہوتا ہے آلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آلہ ہوتا ہے تو گویا میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شیر زیاد جیسا ہے یعنی زیاد بہادری کے اندر شیر سے بھی زیادہ کامل ہے کیا ہے شیر سے بھی اتنا بہادر ہے کہ بہادری میں وہ اصل ہے اور شیر اس کے مشابہ ہے شیر اس کے وجہ سمجھ میں آئی تو کبھی کبھی تشبیح کو الٹا دیا جاتا ہے قلب کیا جاتا ہے مشبہ کو مشبہ بھی ہی بنا جاتا ہے اور مشبہ بھی ہی کو مشبہ جیسے میں نے محساس ذکر کر دی کس لیے اس کو تشبیح مخلوب کہتے ہیں اور یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے دعوی یہ کیا جاتا ہے کہ وجہ تشبیح کے اندر وجہ تشبیح میں کون آلہ ہوتا ہے مشبہ بھی ہی تو آپ نے جب مشبہ کو مشبہ بھی ہی بنا دیا تو آپ کا یہ دعوی ہے کہ یہ جو مشبہ ہے وجہ تشبیح کے اندر اس سے آلہ ہے دیکھو زیاد تھا تو مشبہ لیکن میں نے کیا بنا دیا مشبہ بھی ہی کیا بتلانے کے لئے میرا دعوی یہ ہے کہ بہادری کے اندر اصل اور زیادہ کون ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی دیکھو تشبیح مقلوب ہے کفار ہے کہا کہ بیع تو ریبا جیسی ہی ہے بیع تو تو دیکھو اصل یوں ہے کہ بھئی ریبا کے اندر بات چاہ رہی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ریبا حرام کفار کہتے ہیں نئی ریبا کیا ہے حلال وہ کہتے تھے ریبا یہ تو بیع جیسی ہی ہے بیع میں بھی کیا ہوتا ہے ایک آدمی دوسرے سے نفع کماتا ہے ریبا کے اندر بھی کیا کرتا ہے دوسرے سے نفع کماتا ہے تو لہٰذا ریبا کس کی طرح ہوئی بیع کی طرح تو کلام یوں ہونا چاہیے تھا ریبا تو کس کی طرح ہے ریبا کس کی طرح ہے اور بیع تو جائز ہے معلوم ہوا ریبا بھی کیا ہے جائز ہے جواز کے اندر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مشبہ تھا ربا اور مشبہ بھی ہی کیا بیع لیکن انہوں نے اس کا عقص کر دیا اور تشبیح کو الٹا دیا مشبہ کو مشبہ بھی ہی بنا دیا اور مشبہ بھی ہی کو مشبہ کہ بیع ربا جیسی ہے گوئے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ربا جواز میں اصل ہے ربا کیا ہے جواز میں اصل ہے اور بیع بھی اس کی طرح جائز ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو وجہ تشبیح کے اندر انہوں نے کیا کر دیا مشبہ کو عالی بتلانے کے لئے کیا بنا دیا اس کو مشبہ بھی بنا دیا بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح تو یہ تشبیح مخلوب ہے تو کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ ربا بیع جیسی ہے ربا کس کی طرح ہے بیع کی طرح جیسے بیع جائز ہے تو اسی طرح ربا بھی جائز ہے ربا بھی جائز تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بیع اور ربا کی طرح نہیں ہیں دونوں میں فرق اللہ کرتے ہیں تفریر کرتے ہیں دونوں میں اللہ فرماتے ہیں احل اللہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے تو یہ آیت چلائے گئے کس مقصد کے لئے کفار کہتے تھے کہ ربا کس کی طرح ہے بیع کی طرح ہے اس قول کے جواب میں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دونوں میں تفریق فرما دی کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں دونوں ایک جیسے اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو کیا قرار دیا ہے تو دونوں میں تفریق کر دی تو آیت کی غرص کیا ہے اس کی مقصد کیا ہے نازل کرنے کا تفریق کرنا کس چیز کے درمیان بیع اور ربا تو یہ غرص تفریق ہوئی بیع اور ربا کے اندر فرق بتلانا کیا ہوا غرص غرص کیا ہوئی اس کلام کے تفریق ربا اور سو اس ربا اور بیع ایک جیسے نہیں بلکہ دونوں الگ الگ ہیں بیع حلال ہے اور ربا کیا ہے حرام تو مقصد ہوا تفریق بھئی ان دونوں میں فرق بیان ہو رہا ہے تو اس کلام سے کیا ہے ایک کیا پتہ چاہی رہا ہے بغیر غور فکر کے کیا پتہ چار رہا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا کیا ہے حرام لیکن مقصد کیا ہے دونوں میں فرق بیان کرنا مقصد کلاب کا کیا ہے دونوں میں فرق بیان کرنا اور بغیر غور و فکر فرق تو پتا چل گیا اور ساتھ ہی کیا فوراں پتا چل گیا کہ بے حلال ہے اور اور ربا کیا ہے حرام تو ظاہر کیا ہے ظاہر یہ بے کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا اور نفس کیا ہے یہاں پر تفریق بات سمجھ میں آگئے سب کو وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ اور اس کی سال اللہ کے اس قول کے اندر ہے حَلَّ اللَّهُ الْبَعَ وَحَرَّمَ الْرِبَىٰ اللہ نے حلال قرار دیا ہے بیع کو اور حرام قرار دیا ہے ربا کو الْآیَةُ اَيْئِقْرَئِ الْآیَةُ اچھا فَلْآیَةُ فَلْآیَةُ سِي قَتْ لِبَيَانِ تَفْرِقَتِ بَيْنَ الْبَعِ وَالْرِبَىٰ آیت جو ہے وہ چلائی گئی ہے فرق بیان کرنے کے لئے بین الْبَعِ وَالْرِبَىٰ کس کے درمیان بے اور ربا کے درمیان ردن بھئی ردی کس لئے بھئی چلائی گئی ہے فرق بیان کرنے کے لئے تاکہ رد کیا جائے لِمَدْ دَعَاهُ رد کرنے کے لئے اس چیز کو جس کا دعویٰ کیا تھا الْقُفَارُ کس نے کفار نے بھئی کس چیز کا دعویٰ کیا تھا مِن بیان ہے مِنَ التَّسْوِيَتِ بَيْنَهُمَا یعنی کہ ان دونوں کے بیچ برابری کا وہ کیا کرتے تھے دونوں ایک ایک جیسی ہیں ایک جیسی ہیں حَيْسُ قَالُ اس طور پر کہ انہوں نے کہا تھا اِنَّمَ الْبَعُ مِثْلُ الرِّبَا کہ بیت و رِبَا ہی کے مِثْل ہے تو میں نے بتایا تشبیح مقلوب ہے اصل میں کیا ہے رِبَا کس کی طرح ہے بی کی طرح ہے جائز ہونے میں جیسے بی جائز رِبَا بھی جائز لیکن تشبیح کو اُلَٹ دیا یہ بتلانے کے لئے کہ جواز میں رِبَا اصل ہے اور بی تو کیا ہے اس کے مشابہ ہے وَقَدْ عُلِمَ حَلُّ الْبَعِ وَحُرْمَتُ الرِّبَا بِنَفْسِ السِّمَاعِ تو مقصد کیا ہوا آیت کا فرق بیان کرنا کس کے درمیان بی اور رِبَا اور ایک اور چیز ظاہر ہے بتلا رہے ہیں اور تحقیق جان لیا گیا بی کی حلت کو اور برِبَا کی حرمت کو بِنَفْسِ السِّمَاعِ صرف سننے سے ہی بغیر غور فکر کرنا پڑا نئی فَقَارَ ذَلِكَ نَفْسًا فِي تَفْرِقَةِ تو یہ آیت نَفْسِ تَفْرِقَةِ تَفْرِقَةِ کے اندر یعنی تَفْرِقَ بیان کرنے میں ظاہراً فِي حَلِّ الْبَعِ وَحُرْمَتِ الرِّبَا اور ظاہر ہوئی کس کے اندر بی کی حلت اور رِبَا کی خُرْمَت میں بات سمجھ میں آگئے وَقَذَلِكَ دُوسری مِثَال اللَّهُ وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی طرح اللَّهُ کا قول ہے پَنْكِحُوما already تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَائِ پس نکاح کرو جو تم جو تمہیں پسند ہوں جو تمہیں پس نکاح کرو ان سے تَابَ لَكُم جو تمہارے لئے جائز ہوں کیا ہوں جائز ہوں تَابَ کا مانعہ پسند ہے لیکن یہاں جائز کا مانعہ کریں پس نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند جو جائز ہوں تمہارے لئے اس لیے کہ پسند ہونے پس جو تمہارے لئے پسندیدہ ہوں دیکھیں ابھی پہلے آیت کر لیجئے میں پھر بس لاتا ہوں پس نکاح کرو تم جو تمہارے لئے پسندیدہ ہوں یعنی تمہارے لئے جائز ہوں مینن نسائی بھئی یعنی کہ عورتوں سے میں سے مسنا و سلاسا مسنا دو دو و سلاسا اور تین تین و ربع اور چار خواہ دو دو ہوں تین تین ہوں یا چار چار ہوں تو نکاح کا بارے میں بتلا دیا گیا کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہارے لئے جائز ہوں خواہ دو دو سے کرو تین تین سے کرو یا چار چار سے کرو تو یہاں میں نے طابع کا معنی کیا کیا جو تمہارے لئے جائز ہوں جائز پسندیدہ نہیں بھئی جائز کا معنی اس لئے پسندیدہ کون سی شرعان پسندیدہ ہوں کونسی وہ انہوں سے کرو جو شرعان تمہارے لئے پسندیدہ ہیں اور شرعان پسندیدہ کونسی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے جن سے نکاح کرنا جائز ہے سمجھ میں آیا ورنہ تو بہت سی عورتیں جو پسندیدہ بھی ہیں لیکن شرعان ان سے نکاح کرنا جائز نئی شریعت نے ان سے نکاح کو کیا قرار دے دیا ہے حرام قرار جیسے محرم وغیرہ پس نکاح کرو ان سے جو تمہارے لئے حجائد ہوں یعنی کہ عورتوں میں سے مس نہ خواہ دو دو سے کرو یا عورتی تین تین سے یا چار چار سے سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ دو دو کا ذکر کیا تین تین کا ذکر کیا چار چار کا ذکر کیا ایک کا تو ذکر ہی نہیں کیا مطلب دو دو سے ہی کرو ایک سے نہیں کرنا بھئی ایک کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ فن کی حو آگیا سیغا نکاح کرو تم اور نکاح کے لئے کم از کم کیا چاہیے ایک عورت تو ضرور ہے بغیر کسی عورت کے ہو سکتا ہے نکاح نہیں تو جب فن کی حو سے ایک کا پتہ چل گیا تھا لہذا اس ایک کو ذکر نہیں کیا بات سمجھ میں آئی پھر اس پر اشکال ہوا مس نہ کا معنی ہے دو دو بھئی آپ نے وہ وصف نے بھی نہیں پڑا تھا جے عدل میں عدل میں مس نہ کیا ہے مس لسہ و سلاسہ یہ اسی قبیل سے ہے مس نہ و سلاسہ و ربع دو دو ہے اس کا معنی سلاسہ کا معنی تین تین اور ربع کا معنی تو دیکھو درمیان میں واؤ آ رہا ہے اور واؤ کس لئے آئے کرتا ہے جمع کے لئے دو اور دو کتنی ہو گئیں چار سلاسہ تین اور تین کتنی ہو گئیں شے چھے اور چار دس ربع چار چار کتنی ہو گئیں آٹھ آٹھ اور دس کتنی ہو گئیں بھئی اٹھارہ سے نکاح جائز ہونا چاہیے آپ کیا کہہ رہے ہیں چار سے ہونا چاہیے چار سے زیادہ جائز ہی نہیں آیت سے تو کیا معلوم ہو رہا ہے اٹھارہ سے بھئی یہ واؤ بمانے آو کے ہے یہ واؤ بمانے دو دو یا تین تین یا چار چار سے سمجھ میں آیا بھئی اچھا چلو یہ واؤ بمانے آو کے ہے تو دو دو سے کرو تو دو اور دو کتنی ہوئیں چار سے کرو یا واؤ بمانے آو کے تین تین کیا معنی چھے سے کر سکتے ہو آو ربع یا چار اور چار آٹھ سے کر سکتے ہو تو پھر بھی کتنی کم از کم ہو گئیں آٹھ نہیں بھئی آٹھ بھی نہیں چار زیادہ سے زیادہ یہ تقسیم بیان ہو رہی ہے اور تقسیم کے موقع پر اسی طرح چیز کو بیان کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ پیسے لو بھئی سولہ با کے اندر دو دو روپے تقسیم کر دو کیا معنی ہوتا ہے چار چار تو ہر ایک کو بلکہ کیا معنی ہوتا ہے دو 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 سمجھ میں آیا بھئی جب بھی وہ اسی تقسیم کی جاتی ہے تو پھر اسی طرح بیان ہوتی ہے سمجھ میں آیا دو دو یا تین تین یا چار چار روپے دو ہر طالب علم کو تو کیا معنی ہوتا ہے دو دو کسی دو دے دو یا تین دے دو یا چار ہر ایک چار چار دیتے جو بات سمجھ میں آئی بھئی اشکال ختم ہوا جی اچھا اب یہ آیت کس لئے چلائی گئی ہے اس کی غرض کیا ہے عادت بیان کرنا ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے اور زیادہ زیادہ کتنی سے نکاح کرنا جائز ہے تو بیان عادت یہ نقص ہے بیان غرض کیا ہے اس کلام کی بیان عادت ہے کیا ہے بیان عادت بیان کرنا ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح جائز ہے تو کہتے ہیں اس کلام کو چلایا گیا ہے عادت کو بیان کرنے کے لئے وَقَدْ عُلِمَ الْإِطَلَاقُ وَالْإِجَازَةِ اطلاق کا معنی اباحہ 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 مباہ ہونا مباہ ہونا جائز ہونا تو آیت مولانا اس آیت کے چلانے کا مقصد کیا ہوا بیانے عدد ہوا کہ کتنی عورتوں سے نکاح کرنا جائز اور ساتھ ساتھ بغیر غور و فکر کہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ نکاح کرنا جائز کیا پتہ چل گیا نکاح کرنا فن کے ہو نکاح کرو کیا پتہ چلا نکاح کرنا جائز ہے تو نکاح کا مباہ ہونا اور نکاح کی اجازت یہ کیا ہوئی مولانا ظاہر ہے یہ کیا ہے ظاہر ہے کہ پتہ چل گئے اس کلام سے بغیر غور و فکر کے بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ الْإِطَلَاقُ وَالْإِجَازَتُ بِنَبْسِ سِمَعِ اور مباہ ہونا کس چیز کا مباہ ہونا نکاح کا وَالْإِجَازَتُ اور اجازت کا ہونا اس اجازت اس کو جان لیا گیا بِنَبْسِ سِمَعِ صرف سننے سے ہی بغیر غور و فکر کے فَسَارَ ذَلِكَ ظاہراً تو یہ مولانا آیت کیا ہوئی ظاہر ہوئی کس چیز میں فِحَقِ الْإِطَلَاقِ مباہ ہونے کے حق میں مباہ ہونے کے حق میں ظاہر ہوئی اور نقفاً تھی بیان العاددی اور نقف ہوئی کس کے اندر بیانیں عادد کے اندر وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اِنْ تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اگر تم صلاح دے دو عورتوں کو مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ جبکہ تم نے ان کو نچ ہوا ہو یعنی جم تم نے جمعہ نہ کیا ہو مَسْتے کیا مراد ہے یہاں مرانا جمع جبکہ تم نے ان سے جمعہ نہ کیا ہو اَوْ تَفْرِزُوْ لَهُنَّ فَرِيزَةً یا تم نے مقرر تفرزو کا عطف ہے تمسو پر لم تفرزو یعنی تم نے مقرر نہ کیا ہو لَهُنَّ ان کے لئے فریزتاً اے مہرن بھئی ان کے لئے مہر مقرر نہ کیا ہو اللہ فرمارے ہیں مومنوں سے بھئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان سے جمعہ نہ کیا ہو یا ان کے لئے ان کے لئے مہر مقرر نہ کیا ہو تو پھر بھی کیا کر سکتے ان کو طلاق دے سکتے ہو تو یہ آیت کس لئے چلائی گئی مولانا غیر ہے وہ عورت جس کا مہر ذکر نہیں ہوا اس کا حکم بیان ہو رہا ہے وہ عورت جس کا مہر بیانہ ذکر بھئی نکاح کرتے ہیں نکاح میں ہمیشہ کیا ذکر کرتے ہیں مہر ذکر کرتے ہیں لیکن وہ عورت جس کے ساتھ ایک شخص نے نکاح کر لیا اور مہر ذکر نہیں کیا تو مہر کے بغیر تو نکاح صحیح نہیں مہر خود بخود مہر مصر وہاں آ جائے کرتا ہے کیا آ جائے کرتا ہے مہر مصر آ جائے کرتا ہے تو یہاں پر بتلایا کہ وہ عورتیں جن کے لئے تم نے کوئی مہر نکاح کر لیا اور مہر کا ذکری نہیں کیا مقرری کوئی نہیں کیا ان کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ ان کے کیا طلاق وغیرہ دے سکتے ہو یا طلاق نہیں دے سکتے وغیرہ سمجھ میں آیا تو یہ غرض ہوئی اس آیت کی تو یہ نف ہے یہ کیا ہے نف ہے تو یہ جو آیت اسی طرح اللہ کا یہ قول نف سن یہ اس کی خبر ہے یہ اللہ کا جو قول ہے یہ کیا ہے نف ہے فی حکمی من ان عورتوں کے حکم میں لم يسملہ المحرو جن کے لئے مہر کو ذکر ہے جن کے لئے مہر مقرر نہیں ہوا ان کا حکم کیا ہے ان کے بارے میں یہ آیت ہے ان کے حکم میں یہ آیت نف ہے وَظَاہِرُن فِي اِسْتِبْدَادِ اِسْزَوْجِ بِالْطَلَاقِ اور ظاہر کیا ہے بغیر غور و فکر کہ ایک بات اس آیت سے پتا چاہ رہی اور وہ کیا؟ کہ طلاق دینے میں طلاق دینا خامند کا حق ہے طلاق دینا کس کا حق ہے؟ خامند کا وہ مستقل ہے طلاق کے اندر عورت کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ طلاق تم فرمایا طلاق تم مذکر کا سیغہ ہے مہندس کا سیغہ ہے مذکر کا مومنوں اہب خامندو اگر تم کیا کرو؟ طلاق دو تو کس کی طرف اسناد ہوا طلاق کا؟ مرض کی طرف سمجھ میں آیا بھائی تو یہ تو پتا چلا طلاق دینے کے اندر کون مستقل ہے؟ کس کا حق ہے طلاق دینا؟ خامند کا تو یہ ظاہر ہے تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے غور و فکر کرنا پڑا؟ نہیں تو کہتے ہیں یہ آیت نظ ہے کس چیز میں؟ اس عورت کے حکم میں جس کے لئے مہر کو ذکر نہیں کیا گیا یعنی اس کے لئے یہ آیت چلائی گئی ہے اس کے حکم کو بیان کرنے کے لئے اور ظاہر ہے فی استبداد استبداد کا معنی استقلال فی استبداد زوجی خامند کے مستقل ہونے کے اندر کس چیز میں؟ بتطلاق طلاق کے ساتھ طلاق میں خامند کے مستقل ہونے کے اندر یہ آیت کیا ہے؟ کہ خامند مستقل ہے طلاق دینے میں اسی کو طلاق دینے کا حق ہے عورت کو اس میں کوئی دخل ہے؟ نہیں اس میں یہ آیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کیا ہے؟ بھئی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِشَارَةُن نِیزْ وَإِشَارَةُن نِیزْ اور اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ آیت اشارہ ہے کہ اِلَا أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ الزِّكْرِ الْمَحْرِيَ السِّحْحُ کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے بھی صحیح ہو جاتا ہے کیا ہے؟ بھئی بدلایا نا کہ کوئی حرج نہیں کہ تم طلاق دو عورتوں کو جبکہ تم نے ان کا مہر مقرر جن کا مہر مقرر نہیں ہوا ان کے لئے طلاق کی بات چل رہی ہے معلوم اور طلاق آتی ہے نکاح کے بعد معلوم ہوا بغیر ذکر مہر کے بھی ان کا نکاح کیا ہو گیا تھا؟ صحیح ہو گیا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے بغیر مہر کے بھی نکاح صحیح ہوا تھا تو اب طلاق دی جا رہی ہے نا ورنہ تو نکاح ہی نہیں وہ تو پھر طلاق نہیں ہو سکتی تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرح کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر اور اشارہ ظاہر وہ ہے تھا جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑا اور اشارہ وہ ہے جس میں تھوڑا سا غور کرنا پڑا ہے یہاں تھوڑا سا غور کرنا پڑا تو پتہ چل گیا ہاں دیکھا کہ طلاق کا ذکر آ رہا ہے اور طلاق تو کس کو دی جاتی ہے جس کے ساتھ نکاح ہو جائے معلوم ہوا بغیر ذکر مہر کے جو نکاح ہوا تھا وہ کیا ہو گیا تھا؟ صحیح ہو گیا تھا اب طلاق دینا طلاق بھی دی جاتا سکتی ہے مجمع آئی بات بھئی وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ جو مالک ہوا کس کا مالک ہوا؟ قریبی ذو رحم کس کو کہتے ہیں؟ قریبی رشتے دار ذو رحم کس کو کہتے ہیں؟ قریبی رشتے دار ایسا قریبی رشتے دار محرم جو کیا ہو؟ محرم بھی ہو محرم وہ جس کو کیا شریعت نے قرار دے دیئے؟ جس نے نکاح کو حرام قرار دے دیئے؟ دو صفات ہیں دونوں کا ہونا ضروری اچھا جو مالک بنا قریبی رشتے دار کا محرمین جو کیا ہو؟ محرم بھی ہو محرم بھی ہو اس شخص کا ہوتِقَ عَلَيْهِ تو وہ کیا ہو جائے گا اس پر؟ بھئے دیکھو محرم ایک شخص ہے اس نے مثلاً بہن ہے اس کا بھائی کیا ہوا؟ غلام ہے مثلاً کوئی صورت فرض کر لو قید ہوا وغیرہ کفار نے پکڑ لیا قید اس نے پھر جا کر وہاں سے خریدا بھئی تو یہ کیا ہے؟ اس کا قریبی رشتے دار ہے کیا ہے قریبی؟ رشتے دار ہے اور محرم بھی ہے محرم بھی ہے بہن کے بھائی کے ساتھ نکاح جائز ہے نہیں محرم حرام ہے اس پر تو دونوں شرطوں کا ہونا ضروری دونوں شرطیں پائی جائیں گی قریبی رشتے دار ہو اور محرم ہو تو خریدے گا تو جیسے خریدے گا مالک بنے گا اور مالک بنتے ہی فوراں وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا یہ بات سمجھ میں آگئی؟ اچھا تو مولانا یہ حدیث کے اندر آیا حضور فرماتے ہیں من مالک زارہ من محرم منہ رتقالی وہ اس پر آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا یہ اس حدیث کی غرض کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ کس مقصد کے لئے کلام ذکر کیا گیا؟ جی؟ کہ قریبی عزیز جو ہے وہ آزادی کا مستحق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آزادی کا آزاد ہو جائے گا کس مقصد کے لئے بتلایا گی یہ حدیث لائے گئے کہ وہ آتے ہی فوراً کیا ہو جائے گا؟ یعنی آزادی کا مستحق ہے وہ بھئی ملک میں آتے ہی فوراً کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا سمجھ میں آیا؟ تو یہ بتلایا اس کے لئے استحقاق عدق کے لئے آئی قریبی عزیز کے استحقاق عدق کے لئے یہ آیت یہ حدیث چلائی گئی یہ ذکر کی گئی اور ظاہر اس سے کیا ہوا؟ ظاہر کیا ہے؟ کہ ملک بھی ثابت ہو گی من ملکہ ذا رحم غرض تو یہ تھی کہ وہ آزادی کا مستحق ہو گا اور ظاہر کیا ہوا حدیث کے الفاظ سے؟ کہ مالک بھی بنے گا مالک بنے گا تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ ہاں حدیث میں ملکہ ذا جو مالک بنے گا معلوم ہو کیا بن جائے گا؟ مالک بنے گا تو مالک بنتے ہی پھر فوراً کیا ہو جائے گا؟ تو ثبوت ملکیت یہ ظاہر ہے اس کا اور معنی استحقاق عطق وہ کیا ہے؟ نص ہے نص ہے بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حضور علیہ السلام کا یہ قول جو ہے نصن فی استحقاق العطق القریب کس چیز کے اندر بھئی؟ استحقاق عطق کے اندر کس کے لئے ہے استحقاق عطق بھئی؟ القریب یہ فائل ہے استحقاق کا کون مستحق ہے والنا آزادی کا؟ جی؟ جی؟ سمجھ میں آیا؟ استحقاق العطق القریب استحقاق ہوگا مستحق کون ہوگا؟ وہ قریبی عزیز یہ ہے فائل اور کس چیز کا مستحق ہوگا؟ آزادی کا یہ کیا ہے؟ مفعول تو مستر کی اضافت ہو رہی ہے فائل کی طرف یا مفعول کی طرف؟ مفعول کی طرف آزادی کا مستحق ہوگا کون ہوگا آزادی کا مستحق؟ القریب وہ جو کیا ہے قریبی؟ رشتہ دار ہے تو مستر کے فائل کی طرف مضاف ہوتا ہے کبھی؟ مفعول کی طرف مستر بھی فیل کی طرح عمل کرتا ہے اپنے فائل جیسے فیل فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب اسی طرح مستر بھی فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے ہاں استعمال کرتے اس کی اضافت کی جاتی ہے فائل کی طرف یا تو جس کی طرف اضافت کر دی وہ تو مجرور ہو جائے گا مضافلے بن جائے گا اور دوسرا اگر فائل ہے تو مرفوع رہے گا اور اگر مفعول ہے تو منصوب رہے گا سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہاں آئے نصب ہے کس چیز کے اندر کہ آزادی کا مستحق ہوگا قریبی رشتہ دار کہ آزادی کے مستحق ہونے میں نصب ہے وَظَاہِرُن فِي صُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ اور ظاہر ہے یہ حدیث کس چیز کے اندر یہ کہ ملک ثابت ہو جائے گی اس شخص کے لئے جس نے اس کو کیا کیا ہے؟ خریدا ہے اس کے لئے کیا ہے؟ خریدا ہے اس قریبی رشتہ دار کے لئے ملکیت ثابت ہو جائے گی بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی یہاں ایک نحوی بات بتلا دوں ہمیشہ یاد رکھنا حدیث کیا ہے؟ مَن مَلَكَ زَا رَحْمِن جو مالک وَنَا ایسے قریبی رشتہ دار کا مَحْرَمِن یہ مَحْرَمَن ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ صفت ہے نا زور رحم کی کیا ہے؟ زور رحم کی یہ صفت ہے اور زور رحم کیا ہے؟ منصوب زو کا اسمائی ستہ مکبرہ میں سے ہے حالتِ نصبی میں کس کے ساتھ آتا ہے؟ حالی تو دیکھا زور رحم کیا آ رہا ہے؟ حالتِ نصبی میں اور زور رحم یہ قریبی رشتہ دار ایسا ہو مَحْرَمًا جو کیا ہو؟ مَحْرَم ہو جو کیا ہو؟ مَحْرَم ہو تو یہ محْرَم صفت ہے زور رحم کی اور زور رحم منصوب ہے تو محرم کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ مجرور پڑا گیا یہاں اس کو کہتے ہیں جر جوار کیا کہتے ہیں جر جوار کہتے ہیں یاد رکھنا ہمیشہ کبھی کبھی ایک عصم پر کوئی اور اعراب آ رہا ہوگا لیکن اس کے پڑوس والے پر جر ہوتا ہے تو اس کو بھی جر دے دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی؟ جے کیا بات ہوئی؟ جر جوار کس کو کہتے ہیں بھئی آسان سی بات ہے جوار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوس کو ایک عصم پر کوئی اور اعراب آ رہا تھا نصب آ رہا تھا یا کیا آ رہا تھا؟ زمہ آ رہا تھا لیکن اس کے پڑوس والے پر کیا آ رہا ہے؟ ساتھ والے پر کیا آ رہا ہے؟ جر کسرا تو اس پر بھی کیا پڑ دیا جاتا ہے؟ کسرا جر پڑھ دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جر جوار کہتے ہیں تو یہ محرمین پر جر جوار ہے مولانا سمجھ میں آیا ورنہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا منصوب کیا ہونا چاہیے تھا منصوب تو یہ محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے صفت ہے کس کی ذا رہے بات سمجھ میں آئی جر جوار کا پتہ چل گیا یہ یاد رکھنا ہمیشہ یہ جر جوار بھی کبھی آرمی میں آیا کرتا ہے بھئی اس طرح بھئی شہر لئے مولانا هذا کو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام